بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انڈین نیوی نے اپنی پانچمیں سکورپین کلاس سب میرین آئین ایس بغیر کو کمیشن کر لیا ہے اس سے پہلے انڈین نیوی کے پاس اس طرح کی چار سب میرینز جو ہیں وہ آپریشنل ہو چکی ہوئی ہیں جن میں آئین ایس بیلہ ہے آئین ایس کلواری ہے آئین ایس کندھیری ہے اور ایک آئین ایس کرنج ہے اس کے بعد ایک سب میرین رہ جائے گی یہ ٹوٹل چھ سب میرینز جن کا معایدہ 2015 کے اندر فرانس کے ساتھ کیا گیا تھا ان میں سے پانچ سب میرینز جو ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میں اتار دیا گیا ہے ایک سب میرین جو ہیں وہ اب رہ گئی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ مارچ 2024 کے اندر اس کو بھی کمیشن کر لیا جائے گا ان تمام سب میرینز کو میزاگون ڈانک لیمیٹڈ شپیارڈ جو کہ ممبئی کے اندر ہے وہاں پہ تیار کیا جا رہا ہے دیفنیٹلی اس کے اندر فرانس کا جو نیول گروپ ہے وہ اپنی اسسسنس دے رہا ہے یہ جو چھویں سب میرین ہے جس کو وکشیر بولا جاتا ہے اس کو 2022 کے اندر لانچ کر دیا گیا تھا اس وقت اس کے سی ٹرائز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ 2024 میں اس سب میرین کو بھی انڈین نیوی کے اندر کمیشن دے دیا جائے گا تو اس طرح سے ٹرائز یہ چھ سب میرینز جو ہیں وہ انڈین نیوی کے پاس آ جائیں گی یہ سکورپین کلاس کی سب میرینز ہیں ان سب میرینز کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ AIP سسٹمز کے ساتھ نہیں آتی ہماری پاکستان کے جتنی بھی یہ ایکوستا کلاس سب میرین ہیں ان کے اندر AIP سسٹمز لگے میں ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو سب میرینز ہیں وہ زیادہ دیر تک انڈر وارٹر رہ سکتی ہیں پانی کے نیچے جو ہیں وہ آپریٹ کر سکتی ہیں ان کو اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے پانی کے اوپر نہیں آنا پڑتا جبکہ یہ جو انڈیا کی چھے کی چھے سب میرینز ہیں ان کو اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے پانی کے اوپر آنا پڑتا ہے ان کے اندر AIP سسٹمز جو ہیں وہ نہیں لگے ہوئے لیکن انڈیا کا دی آئی دیو جو ہے وہ مقامی طور پر یعنی کہ لوکلی ایک AIP سسٹمز کو ڈیویلپ کر رہا ہے پہلے انڈیا نیوی کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ AIP سسٹمز اپنی پانچویں اور چھویں سب میرینز کے اندر انسٹال کر دیں گے جب ان سب میرینز کو تیار کیا جائے گا لیکن اب اس پروگرام کو تھوڑا تھا ڈیلے کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے تو اس AIP کے ڈیزائن کو فرانس کا جو نیول گروپ ہے وہ سرٹیفائی کرے گا اور اس کا ماردہ بھی فرانس کے نیول گروپ اور انڈیا کی ڈی آ ڈیو کے درمیان جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے کہ کیا یہ AIP سسٹم جو کہ انڈیا نے اپنے ملک کے اندر بنایا ہے اس کو ان چھے سکورپین کلاس سب میرینز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں سرٹیفیکیشن کے بعد یہ AIP سسٹم ان کلواری کلاس سب میرینز کے اندر انسٹال کر دیے جائیں گے جس کے بعد یہ سب میرینز زیادہ دیر تک جو ہے وہ پانی کے اندر رہ سکیں گی اور ان کو اپنی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے سطح سمندر کے اوپر نہیں آنا پڑے گا یہ جو AIP سسٹم اس وقت انڈیا نے خود سے تیار کیا ہے اس کا انہوں نے لینڈ بیس پروٹوٹائپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آلریڈی سکسیسفولی کمپلیٹ کر لی ہے لیکن اب اس پروٹوٹائپ کو فرانس کا نیول گروپ جو ہے وہ چیک کرے گا پھر سرٹیفائی کرے گا اور پھر اس AIP سسٹم کو انڈیا کی سکورپین کلاس سب میرینز کے اندر انسٹال کیا جائے گا یہ پورے کا پورا ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ جو سب میرینز ہوتی ہیں نہیں کمپارٹمنٹ میں ڈیزائن کی جاتی ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے کا پورا کمپارٹمنٹ جو ہے وہ سب میرین کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا جس سے سب میرین کی جو لینڈ ہے وہ انکریز کر جائے گی اس وقت جو سکاربین کلاس سب میرین انڈینز استعمال کر رہے ہیں ان کی لیند تقریباً 67 میٹرز ہے اے اے پی سسٹم انسٹال ہونے کے بعد ان سب میرین کی جو لیند ہے وہ 10 میٹرز بڑھ جائے گی پہلے انڈینز کا خیال یہ تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ وی اور چھوی سب میرین کے اندر یہ اے اے پی پلک جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا پھر اب تھوڑا سا ڈیلے ہو چکا ہے اور اب یہ ڈی سی ان لیا گیا ہے کہ کلواری کلاس سب میرین کے جب ایک نارمل ریفیٹ آئے گا جو کہ ہر 7 سال کے بعد آتا ہے اس وقت اس اے اے پی سسٹم کو پہلی کلواری کلاس سب میرین کے اندر انسٹال کیا جائے گا اور اس حساب سے انڈیا اپنی جو پہلی کلواری کلاس کی سب میرین ہے اس کے اندر یہ اے 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 پی سسٹم اگلے کچھ سالوں کے اندر انسٹال کر دے گا پھر کچھ سالوں کے بعد جو دوسری سکورپین سب میرین تھی اس کے اندر یہ سسٹم انسٹال کیا جائے گا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سات سے آٹھ سالوں کے اندر یہ AIP سسٹم ان تمام چھ سب میرینز کے اندر انسٹال کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی یہ جو چھ سب میرینز تھی ان کے اندر ایک بہت بڑی کمی تھی جس کو انڈیا نے اپنے اس انڈیجنس AIP سسٹم کے ذریعے سے پورا کر لیا اور اگلے سات سے آٹھ سالوں کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس AIP سسٹم کو تمام سکورپین کلاس سب میرینز کے اندر انسٹال کر دیا جائے گا اور پھر ان سب میرینز کا جو پانی کے نیچے رہنے کا وقت ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن چھوٹی سی ویڈیو ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ